ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فرنس آج یہ کوششن ہے کہ لائکین جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ائر پولوشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں لائکین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائکین ائر پولوشن کے انڈیکیٹر کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ آج کا کوششن ہے تو لائکین سے ائر پولوشن کا انڈیکیشن اس طرح سے مل جاتا ہے کہ جس ایریا میں ائر پولوشن ہوتا ہے وہاں لائیکین گرو کرنا بند کر دیتے ہیں اگر لائیکین وہاں ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس ایریا میں ائر پولوشن ہوتا ہے لائیکین کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ دو آرگنزم ہوتا ہے ایک فنجائی اور ایک الگی اور دونوں کے بیچ میں سمبیوٹک ریلیشن ہوتا ہے یہ ساتھ میں مل کر رہتے ہیں اور ان کو لائیکین کہا جاتا ہے لائیکین میں کیونکہ روٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ mostly elements ان کو ملتا ہے کہاں سے air سے تو air سے mostly element ملتا ہے جب میں root نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ air کو لے کے بہت sensitive ہوتا ہے جب air میں pollution نہیں ہوتا تو ان کے need کی چیزیں انہیں air سے ملا کرتے ہیں لیکن جب air میں pollution ہو جاتا ہے تب ان کے لئے survive کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو air میں pollution ہو تو یہ survive نہیں کر پاتے یہ ختم ہونے لگتے ہیں تو جس area سے liken ختم ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر air میں pollution ہے خاص کر کے SO2 مطلب یہ ہے کہ sulfur dioxide sulfur dioxide کے pollution سے یہ جو liken ہوتے ہیں وہ بہت sensitive ہوتے ہیں تو جس area میں بھی air میں pollution ہوگا وہاں پر liken ختم ہونے لگیں یا لائکین کسی area میں ختم ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس area میں air کا pollution ہے اس area کی air polluted ہے تو اسی طرح سے جو liken ہوتے ہیں وہ air کے pollution کو indicate کرتے ہیں liken کو air pollution کا the best indicator مانا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے question کا answer مل گیا ہوگا کی لائکین سے کس طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ air میں pollution ہے اگر اس میں کسی طرح کا کوئی confusion ہے یا کوئی اور question ہے تو آپ پوچھ سکتا ہیں thank you